دوستو آج پاکستان کی کپتان بابا رازم نے بنگردیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے جس کا آغاز گل سے ہوگا اور صبح نو بجے پاکستانی وقت کے مطابق یہ ٹیسٹ میچ شروع ہوگا تو اس کے لیے بارہ روپری سکوڈ کا اعلان کیا اور اس سکوڈ کے اندر محمد عباس کا نام جو تھا بور نظر نہیں آیا دوستو یہ اچھی نیوز نہیں ہے محمد عباس کے لیے بلکہ پاکستان کرکٹ کے لیے کہ محمد عباس کو موقع دینا چاہیے تھا حسن علی یا فنی مشرف کو اگر آپ ریس کروا دیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہو جاتی کہ اگر وہ نہ کھیلتے ہیں محمد عباس لیجنڈری بولر ہے پاکستان کہ انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دیر ہوئی ہے پاکستان کے لیے حالی میں انہوں نے انگلیش کاؤٹی میں بڑی زبرتوس پرفارمنس دکھائی تھی اور وہ اپن تھے لیکن ان کو پہلے ٹیسٹ میچ سے جائے وہ ڈروپ کر دیا ہے حسن علی کو اگر وہ نہ کھلاتے تو کوئی توفان نہیں آ جانا تھا تو اس کے بعد امام الحق کی ٹیم میں واپس ہوئی ہے بابا رازم کے بڑے اچھے دوست ہیں حسن علی اور امام الحق دوستو میڈیا کے لیے پر آپ کو بتائیں باتیں تو ہوتی ہیں کہ بابا رازم جائے وہ دوستی یار یہ دبا رہے ہیں تو لیکن پرفارمنس جو ہوتی ہے وہ بلے باز اپنے دم پر ہی دیتا ہے چاہے وہ امام الحق وہ حسن علی ہو یا جب محمد عباس ہی ہو دوستو محمد عباس ڈیزرب کرتے تھے پہلا ٹیسٹ میچ نہیں بلکہ یہ پوری سریز کھیلنا کیوں کہ حسن علی آپ کو پتہ ہے وہ ورلڈ کپ بھی کھیل کر آ رہے ہیں اور پھر بنگلدیش کی خلاف بھی ایک ٹی ٹوینٹی کھیل ہے اگر حسن علی کو ریس دیا جاتا تو کوئی اتنی جب بڑی بات نہیں ہو جاتی جب کسی اور کو بھی بٹھا کے عباس کو کھلا سکتے تھے تو لیکن عباس کو جائے وہ پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے سیلیکٹ نہیں کی کیا گیا اس کے بعد امام الحق کی ٹیم میں واپس ہوئے دوستو جب بابر آزو نے بارہ رکنی سکارڈ کا اعلان کیا ہے اس کے اندر آپ کو عبداللہ شفیق مجھے لگتا ہے کھیل تو انہیں ظر نہیں آئے گے باقی جو ہے وہ سیم پلنگ الیون ہوگی جنہیں بارہ رکنی سکارڈ کا اعلان کیا ہے دوستو دونوں ٹیمیں کو درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل کھلا جائے گا آپ اپنی رائے کا ازار دور کرنا کیا محمد عباس کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا یا نہیں دوستو یہ اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کا اپ ڈیٹ اچھ لے گئے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب